اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشف علی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہیں بات کرنے والے ہیں ویوو کے ایکس ففٹی پرو کے بارے میں اب یہ جو سمارٹ فون ہے گلوبلی طور پر لانج کیا گیا ہے اس کے جو تمام سپیزیکیشن ہے وہ بھی کنفرم کر دی گئے ہیں اور یہاں پر یہ جو سمارٹ فون ہے جلدی پاکستانی مارکر میں بھی دیکھنے کو مل جائے گا جہاں پر اس سمارٹ فون کے جو انڈین مارکر میں پرائز رکھی گئی ہے وہ ہے پچاس ہزار پہ جو کہ آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو دیوائس ہے پاکستانی مارکر میں کتنے روپے میں ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں اس کے سپیزیکیشن کے بارے میں بات کریں گے پرائزنگ کے بارے میں اور جانے گا کہ یہ جو سمارٹ فون ہے ہمیں کب تک پاکستانی مارکر میں دیکھنے کو ملنے والا ہے تمام کی تمام ڈیٹیل بننے والی ہے اگر آپ اس سمارٹ فون میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہونے والی ہے آپ نے ویڈیو کو لاس تک ضرور واج کرنا ہے لیکن یار اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ٹیکنیکل چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ یہاں پر ہم آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیتے رہتے ہیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے تو چلیے یار ویڈیو شروع کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں اس سمارٹ فون کے افیشل ڈیزائن کی تو یہاں پر بیک میں ہمیں کوارٹ کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں پر یہ جو کیمرہ بمپ ہے وہ تھوڑا سا بڑا دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پر ہمیں جو ہے گلاس کی پرٹیکشن دیکھنے کو مل جائے گی الومینین کا فریم دیا جائے گا ڈیزائن جو ہے کافی اتک ڈیسینڈ اور پریمیم قسم کا دیا گیا ہے جو کہ کافی اتک اٹریکٹیو لک دینے والا ہے بات کرتا ہوں فرنٹ سائٹ کی تو یہاں پر ہمیں جو ہے ایک 3D کارڈ ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ایک ایمولیٹ کپیسٹر ٹکسکرین والا ڈسپلی دیا گیا ہے 6.56 انچی جائے اس کا سائز دیا گیا ہے یہاں پر ہمیں جو ہے 1080 پیزلز کے ریزولیشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں کورننگ گوریلا گلاس کی پرٹیکشن بھی دی گئی ہے اور 90 ہرس کا ریفرش ریٹ بھی دیا گیا ہے یہ جو ڈسپلی ہے 90.6 پرسنٹ سکرین ٹو باڈی ریشیو جو ہے پروائیڈ کرنے والا ہے بات کرتا ہوں اگر ویرینٹ کی تو یہاں پر دو ویرینٹ کا بتایا گیا ہے جہاں پر 8 جی بی کی ریم کے ساتھ 128 جی بی اور دوسرا جو ویرینٹ ہے وہ 8 جی بی کی ریم کے ساتھ 256 جی بی کا انٹرنل سٹریج جائے پروائیڈ کرنے والا ہے جہاں پر ہمیں UFS 2.1 مالا سٹریج ٹائپ دیکھنے کو مل جائے گا تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس سمارٹ فون کے کیمراز کی بیک میں کوارٹ کیمرہ دیا گیا ہے جہاں پر ہمیں 48 میگا پیسل کا مین سینسر دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ F1.6 اپرچر کے ساتھ میں وائیڈ اینگل کا اپشن دیتا ہے تو یہ جو کیمرہ ہے ایک DSLR لائک کیمرہ دیا گیا ہے یہاں پر جو اپرچر ہے DSLR میں بھی ایسا یہ اپرچر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو فلیکشور ڈوائسز آتی ہیں وہاں پر ہمیں 108 میگا پیسل کا کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو کیمرہ ہے 108 میگا پیسل والے کیمرے کو آرام سے جو ہے ٹکر دے دے گا بات کرتا ہوں دوسرے کیمرہ کی تو یہاں پر ہمیں جو ہے 8 میگا پیسل کا ایک پیرسکوپ ٹیلی فوٹو لینز دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ 5 ایکس آپٹیکل زون کے ساتھ میں آتا ہے ساتھ میں یہاں پر ہمیں جو ہے 13 میگا پیسل کا ایک پورٹریٹ کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر جو لاسٹ کیمرہ دیا گیا ہے وہ 8 میگا پیسل کا الٹرا وائیڈ سینسر آنے والا ہے بات کرتا ہوں گا فرنٹ کیمرہ کی تو یہاں پر ہمیں جو ہے 32 میگا پیسل کا سیلفی کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں پر وائیڈ انگل کا اپشن بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر ہمیں جو ہے کیمرہ میں 4K کا جو ہے ریکوڈ کا اپشن بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے جو ہے کیمرہ کی بات تو کر لی ہے بات کر رہتے ہیں پروسیسر کی تو یہاں پر ہمیں جو ہے 5G چپ سٹ دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ Qualcomm Snapdragon 765G کی چپ سٹ کے ساتھ میں آتا ہے OctaCore چپ سٹ ہے اور یہاں پر ہمیں Adreno 620 کے GPU کے ساتھ میں دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ Gaming کے графics بھی کافی کمال کے دیکھنے کو مل جائیں گے اور جو performance ہے وہ تو no doubt یہاں پر جو ہے ہمیں بہت زیادہ کمال کا دیکھنے کو مل جائے گا جہاں پر اگر آپ Heavy Gaming بھی کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمارٹ فون بلکل بھی مایوس نہیں کرنے والا بات کرتا ہوں اگر اسے سمارٹ فون کے OS اور UI کی تو Android 10 کی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آنے والا ہے جہاں پر UI جو ہے فانٹا جو اس 10.5 دیکھنے کو مل جائے گا بات کرتا ہوں بیٹری کے بیسٹی کی تو یہاں پر ہمیں جو ہے تین تالی سو ایمیج کی ایک بیٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے جہاں پر اس میں کہا گیا ہے کہ 33 وارٹ تک کی فاسٹ چارجنگ کا اپشن دیا گیا ہے جو کہ کمپنی کے مطابق آپ کا جو سمارٹ فون ہے 30 منٹ میں 57 پرسنٹ چارج ہو جائے گا تو یہ کافی کمال کا جو ہے یہاں پر ہمیں فاسٹ چارجنگ دیکھنے کو مل جائے گا جہاں پر ہمیں ٹائپ سی کی کنیکٹیویڈی دیکھنے کو مل جاتی ہے باقی اگر ہم بات کرتا ہوں اسے سمارٹ فون کے پرائزنگ کی تو انڈین مارکٹ میں اس کو جو ہے پچاس ہزار رپے میں لاؤنج کیا گیا ہے جو کہ اگر پاکستانی مارکٹ میں آتا ہے تو اس ڈیوائس کو جو ہے ایک لاکھ رپے سے اوپر لاؤنج کیا جائے گا اور اگر یہ جو ڈیوائس ہے 80 سے 90 ہزار رپے کی پرائز میں آتی ہے پاکستان میں تو یہ جو ہے کلر ڈیوائس رہنے والی ہے جو کہ یہاں پر ایک تو کیامرا کوالٹی اوپر سے یہاں پر جو ہے میں پروسیسر یہاں پر ڈسپلی بھی کمال کا دیا گیا ہے اور فاسٹ چارجر بھی دیا گیا ہے تو یہ کافی اچھا پیکن نکل کر آتا ہے ویوو کے جانب سے جو کہ اگر اس پرائز میں ویوو لاؤنج کرتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ جو ہے دوسری فلیکشپ ڈیوائس کو اچھا ٹاف ٹائم دینے والا ہے باقی تو آنے والا واقت ہی بتائے گا کہ یہ جو ڈیوائس ہے کس پرائز میں لاؤنج کیا جاتا ہے بات کہتا ہوں لاؤنچنگ ڈیٹ کی تو یہ جو ڈیوائس ہے پاکستانی مارکر میں چانسز ہیں کہ نیکسٹ منت کے میڈ میں آ جائے اور ابھی تک افیشل نیوز تو نہیں ہے لیکن جلد یہاں پر نیوز جو ہے نکل کر آ جائے گی تو جب تک کوئی نیوز یا پھر اپ ڈیٹ وغیر آتی ہے تو میں جو ہے آپ کو جلد سے جلد اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کروں گا